بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں گوڈ ڈیوز یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ دوہزار بائیس سے ہم کو مل گیا ہے اے آئی پی پرگرام جو کہ اے آئی پی پی کو ختم کر کے اے آئی پی بنائے گیا اور اس پر میں نے ویڈیو بنائی تھی لیکن میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو پورا بریف کروں گا کہ کون کون لوگ اس میں کیسے کیسے الیجبل ہو سکتے ہیں ایک بات دماغ میں رکھیے گا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس میں آج الیجبل ہوں اب یہ پرمننٹ پروگرام ہے آپ آج الیجبل ہیں آج اپلائے کیجئے دو سال کے بعد اپلائے ہوسٹ کر سکتے ہیں آپ لوگ الیجبلی بنتی ہے میں بریف کرنے جا رہا ہوں جو پوائنٹ بتانے جا رہا ہوں دو سال کے بعد اپلائے کیجئے خود اپلائے کیجئے ہماری ہیلپ لیجئے وہ آپ کی مرضی ہے لیکن سمجھ پورا جائیں کیونکہ آپ کو کچھ تو اسیسمنٹ یہاں سے مل جاتی ہے جو میں ویڈیو بناتا ہوں اگر اس کو پورا دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جو بندہ بات کر رہا ہے یہ میرے بارے میں بات کر رہا ہے اگر ایسا محسوس ہو تو اپنی اسیسمنٹ کرا لیا کرو اگر آپ کو محسوس ہو کہ یہ جو بات کر رہے ہیں وہ میں کبھی بن سکتا ہی نہیں ہوں ایسا ہو ہی نہیں سکتا میرے ساتھ تو پھر ان لوگوں کو کسی اور پروگرام کے لیے ویڈیو دیکھنی چاہیئے کسی اور پروگرام میں آنا چاہیئے یہ ایسا چلتا ہے کیونکہ اگر آپ فون کر کے ایسی بول دیں گے اے ای پی کا کیا سین ہے تو وہ آپ کو نہیں بتا پائیں گے کیونکہ یہ بہت لمبی بات ہوتی ہے اب آپ سے بات کر رہا ہوں پتہ نہیں مجھے بارہ پندر منٹ لگ جائیں گے بات کرتے ہوئے تو یہ فون پر سین تو نہیں بتائیں گے آپ کو پوری کے پوری آپ کو فلم دیکھنی چاہیئے اب اس کے اندر یہ ہوگا کہ آپ نے جو ہے اپلائے کرنا ہے مگر میں نے کہا کہ اپنی اسسپنٹ کروانے کے بعد یعنی کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیئے کہ ییس آئی ایم دہ پرسن ہو الیجبل فور اے آئی پی اب اے آئی پی کا مطلب یہ ہے کہ اٹلانٹک کا پروگرام ہے اب اٹلانٹک کے اندر سوڑے کون سے آتے ہیں آپ کو صرف چار سوڑے کا آپشن ہی ملے گا جس میں نیو برنز ویک ملے گا آپ کو اس میں نیو فاؤنڈ لینڈ لیورٹار مل جائے گا اس کے علاوہ نوہ سکوشیا تیسرا صوبہ کو مل جائے گا اس کے علاوہ برنز ایڈورڈ آئی لینڈ بھی آپ کو مل جاتا ہے یہ صوبے کمپیرٹیولی باقی صوبوں سے آسان بھی ہیں اب اس میں یہ ہے کہ آپ مجھ سے ریکوائرمنٹ پوچھتے ہیں ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ نے پچھلے پانچ سال میں کبھی بھی کمپلیٹ ایک سال کا ورگ ایکسپیرینس دکھانا ہے اگر آپ نے کوئی کام سات سال پہلے کیا ہے تو وہ نہیں مانا جائے گا یہ جو گزرے پانچ سال ہیں اس کے اندر کا ایک سرٹیفیکٹ آپ لے آئے ہیں کہ جی میرا ایک سال اس کام کے اندر کام کیا ہے پھر جو آپ کا سکل ہے جو آپ کا جو آپ کا کالفیکیشن ہے جو سکل بنے گا آپ کا لیول جیسان کہتے ہیں وہ زیرو ہو اے ہو بی ہو سی ہو اگر اس کے اندر اسسمنٹ رپورٹ آپ کی یہ کہہ دے کہ آپ زیرو سے ہو اے سے ہو بی سے ہو یا سی سے ہو تو اپنے آپ کو اے اے پی میں مان لیجئے گا لیکن اگر آپ اس کے آپ کا پیشہ اس کے اندر فال نہیں کرتا ہے یعنی دی کارٹگری میں فال کرتا ہے تو پھر آپ اے اے پی کے بندے نہیں ہوں گے اس کے بعد یہ بابدہ یاد رکھیے گا کہ آپ نے کبھی نہ کبھی آئیلٹس ٹیسٹ دے نہیں ہوگا اور جب وہ ٹیسٹ آپ دیں گے تو اگر آپ اے زیرو اے اور بی کے ہیں تو وہ آپ کو بولیں گے کہ آپ پانچ بینٹ لے کر آؤ چھے اے ساتھ نہیں مانگ رہے پانچ بینٹ لیکن اگر آپ سی کے بندے نکل آئے تو آپ کو بولیں گے چاری لے آؤ یعنی کہ بیسک آپ کو بتا دینا ہے اس کے علاوہ اے آئی پی کے اندر جو سب سے پیاری بات یہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ یہ ایک پرمننٹ پروگرام ہے یعنی کہ یہ پی آئی کا پروگرام ہے پرمننٹ ریزڈنسی کا پروگرام ہے لیکن یہی وہ پروگرام ہے جو آپ کو allow کرتا ہے کہ جہاں آپ اس میں رہتے ہوئے آپ چاہو تو پاکسان اے بیٹھ کے اپنے ملک میں بیٹھ کے آپ اپنے پی آئی پی آئی کریں یا آپ وہاں جوپ پہ جا کے جوپ کرتے ہوئے پی آئی کریں یعنی کہ مان لیجیے کہ آپ وہاں پہ چلے گئے یہ واحد پروگرام ہے پی آر کا جو کہتا ہے کہ آپ آجاؤ جاب شروع کر دو جاب شروع کر کے آپ اپنے اے آئی پی چلاو آپ کو دو سال میں پی آر ملے تین سال میں پی آر ملے کیا فرق پڑتا ہے آپ جاب بھی کرنی ہے نا آپ نے تو وہاں پر صرف ڈاکومنٹ کا یہ ہی چاہیں جائے گا تو وہ آپ کرتے رہیے اب جاب کے لیے جو پورٹلز آویلیبل ہیں تمام چیز آویلیبل ہیں وہ اپنی جگہ لیکن یہاں پر ہمارے گورنمنٹ نے بتایا ہے بھی کہ ہم اس چار پرونس کے لیے بھی اور اس اے آئی پی کے لیے بھی ہم خاص ایک پورٹل الگ لے آئیں گے جسے کہ ہم آپ سے ڈیٹا آیا آپ کو میں نے دکھایا تھا سارتین چار سور اکرون کمپنیز کا تو یہاں پر بھی ڈیزگینیٹڈ کمپنیز اس میں ڈل جائیں گی اور وہ آپ کو وہاں سے بھی ہائر کر سکتی ہیں اور اس کو آپ اوپنلی بھی ہائر کر سکتے ہو مطلب یہ آج بھی اللہ ہے اگر آپ آج کہو گے کہ میں نے آج اپلائے کرنا ہے تو یو کین اپلائے پھر آپ تعلیم کا پوچھیں گے آپ ٹھیک ہے نا جب آپ ایج کا پوچھیں گے تو میں کہوں گا کہ کم از کم آپ کو ٹین پلس ٹو یعنی کہ بارہ جماعتیں پاس کرنی پڑیں گی تاکہ آپ کا سیکنڈری سکول کاؤنٹ ہو اب ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ یہاں پر دیکھ رہے ہوں کہ میں تو میٹرک ہوں میں الیجیبل نہیں ہوں تو وہ آج الیجیبل نہیں ہے بس ان سے درخواست ہے کہ دو سال محنت کر لیں اور کوئی پرائیویٹ یا کہیں سے بھی کر کے وہ دو سال کر کے انٹر کر سکتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے ٹھیک ہے نا آپ میریڈ ہیں آپ کی عمر زیادہ ہو گئی ہے آپ کچھ بھی ہو گئے آپ کر سکتے ہیں ایک بات دوسری بات آپ آپ مرد ہیں یا آپ عورت ہیں دونوں کے لیے جو ویڈیوز برابر ہوتی ہیں مطلب آپ اس کو سمپل مانا کریں یہ نہیں آپ مانا کریں کہ جی میں عورت ہوں میرے لیے آپ عورت ہے آپ جو عورت والا معاملہ آپ کے دماغ میں آ رہا ہے یہ پاکستان کے لحاظ سے ہے نا کینڈا میں آپ ایک کینڈیڈیٹ ہیں جس نے فیکٹری میں یا کہیں پر بھی مل میں کہیں پر بھی وہاں پر کچھلی کا ٹرک بھی اور دے چلا رہی ہیں مطلب وہاں پر آپ یہاں عورت ہیں وہاں پر آپ ایک پرسن ہیں ایک کینڈیڈیٹ ہیں جس کو وہاں پر جانا ہے اور اپنا کام کرنا ہے اس کو آپ کیسے کر سکتے ہیں میں بتا رہا ہوں لیکن یہاں پر ایک چیز جو مجھے بتائی گئی اور جو میں نے دیکھی خود میں نے دیکھی ہے اس کے بعد ہی ہم نے فیصلہ کی ہے کہ یہاں پر بہت سارے ایسے کانڈیڈیٹ ہیں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو صرف کمنٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور وہ نیگٹیف کمنٹ ہوتے ہیں کہ جی آپ لوگ کانڈیڈا نہیں آ سکتے یہ سب ایسا ہی ہویا یہ سیمپل نہیں ہے جیتنا بتا رہے ہیں ایسا آسان نہیں ہے مطلب آپ کے دماغوں میں نیگٹیویڈ ڈالنے کے لیے وہ سپیم کریئٹ کر رہے ہیں آپ کے دماغ میں ایک ایسی چیز شک کریئٹ کر رہے ہیں کہ جی آپ اپلائے مت کیجئے گا یہ ایسا نہیں ہوتا ایسا نہیں ہوتا کچھ لوگ ایسے بھی کہتے ہیں کہ میں کانڈیڈا میں ہوں ایسا نہیں ہوتا کچھ لوگ بولتے ہیں میں یورپ میں ہوں وہ تمام چیزیں خود کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہم اگر یہ ہم کیوں مانے کہ آپ کینڈا میں ہیں یا آپ وہاں پر ہیں اگر آپ ہیں کینڈا میں یا کہیں پر تو آپ اپنا ایڈریس اور اپنا تمام چیزیں ہمیں ای میل کر سکتے ہیں ہم آپ سے وہاں پر مل سکتے ہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہو آپ کے سے پھر کینڈا پہنچ گئے اگر کینڈا جا سکتے نہیں ہیں تو وہ بات بھی پکڑ نہیں ہے نا ہم نے تو دوسری بات یہ ہے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں ان سے تو ہم پرائیوٹ لپٹ لیں گے لیکن ہم ابھی یہ کرنے جا رہے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کے دماغ کمزور ہیں اس حوالے سے کہ آپ کو یہ چیز اگر کوئی دماغ میں نیگیٹیوٹی ڈالتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اس کو اثر کرے تو اس کو بچانے کیلئے جتنی بھی ایسے کمنٹس آ رہے ہیں نیگیٹیو تو وہ ان کو ہم نے چیک کیا ہے یوٹیوب سے نکال کے ڈیٹا ان کا وہ لوگ وہ نہیں کر رہے ویڈیو دیکھ نہیں رہے دیکھنے بغیر وہ کر رہے ہیں مطلب ان کی ہسٹری جو ہے وہ دیکھنے کے حوالے سے اگر انہوں نے بیس ویڈیو دیکھی ہے تو انہوں نے کوئی ڈیڑھ یا دو منٹ ہی ویڈیو میں گئے ہیں وہ لوگ ٹوٹل ملا کے تو ویڈیو کا اگر دورانیاں ایک ہی ویڈیو کے لے لیں تو انہوں نے ایک ویڈیو بھی نہیں دیکھی مگر وہ کہتے ہیں یہ سب جھوٹ ہے تو اگر دو منٹ ہی انہوں نے بیس ویڈیو دیکھی ہیں تو وہ نہیں دیکھا اس نے مطلب یہ کوئی سپیم کرنے آ رہا ہے ہو سکتا کہ اسے سے پیسے پکڑ کر رہے ہیں لیکن ہم کیا کر رہے ہیں ہم ان تمام لوگوں کو اب جو ہے تمام لوگوں کو میں نے آفس میں کہہ دیا ہے کہ ان کو آپ سمپل ہائیڈ فرام چینل کر دیں یعنی کہ اب ان کو ہمارا چینل نظر نہیں آئے گا ہائیڈ فرام چینل کا ہم آپ اوپشن ہے ہم بڈن دبائیں گے اور وہ ہمارے چینل سے غائب ہو جائیں گے وہ ہمیں سرچ بھی کریں گے تو ہم میں نظر نہیں آئیں گے کیونکہ اگر وہ مستفید بھی کوئی بیچ میں ہو رہا ہے تو وہ مستفید بھی کیوں ہو اگر انہیں سب کچھ غلط لگ رہا ہے تو ان کا دیکھنے کا حق نہیں ہے جہاں تک بات ہماری ہے ہم لوگ آپ کے پاس کراچی میں ہم لوگ آپ کے پاس اسلام آباد میں آ رہے ہیں ہم لوگ آپ کے پاس لاہور میں آ رہے ہیں آپ کی اسسمنٹ کے لیے اگر اس پروگرام میں کسی پروگرام میں آپ کو اسسمنٹ کروانی ہو تو آپ فون پہ رابطہ کر کے دیکھیں کمنٹ پہ نہیں آپ نے ان دیئے وی نمبر پہ جو سٹرپ چل رہی ہے جو کالی پٹی چل رہی ہے یہاں سے نمبر اٹھائیں دس بجے سے لے کر پانچ بجے تک فون کریں اور اپنی اپارنٹ بک کروا سکتے ہیں کوئی پرولم نہیں ہے نمبر آپ کے سامنے اگر اوپر بھی ڈال دیں ہماری ٹیم تو اچھی بات ہوگی جہاں میں ہاتھ لگا رہا ہوں اگر یہاں بڑی نمبر ڈال دیں تو ان نمبر کے پر اگر آپ فون کریں گے سنڈے کے علاوہ صبح دس سے لے کر پانچ بجے تک تو آپ کی وہ کاؤنسلنگ بک کر سکتے ہیں آپ کاؤنسلنگ لے سکتے ہیں مجھ سے کاؤنسلنگ لے سکتے ہیں آپ اور صرف اسسمنٹ بھی کروا سکتے ہیں اسسمنٹ پلس کاؤنسلنگ بھی ہو سکتی ہے اور اسسمنٹ بھی ہو سکتی ہے اور آپ کو اگر کوئی آپ کو آفر آتی ہے تو یہ جو سکرین پہ آپ فارم دیکھ رہے ہیں یہی فارم آفر لیٹر کا ہوتا ہے ہمارے پاس بہت ساری کمپلینز آ رہی ہیں کہ ہمیں جو آفر لیٹر ہے جتنے بھی آفر لیٹر آتی ہیں سب ہم آپس جو جگ کرانے کے لیے آتی ہے وہ سب آتی ہے لیٹر ہیٹ کے اوپر لیٹر ہیٹ کے اوپر کبھی بھی آفر نہیں ہوتی چاہے وہ کمپنی ایشو کر دے وہ آفر نہیں ہوتی میں آپ کو آفر لیٹر دکھا دیتا ہوں آپ ایک صرف سکرین پہ دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ آفر لیٹر کس سے کہتے ہیں فار ایکزامپل اگر آپ اے آئی پی پی میں اس کے اندر تین فارم لگے میں ہیں یہ تینوں کے تینوں فارم یہ اس نے بھرنے ہیں آپ کے امپلائر نے اس سے کہتے ہیں آفر لیٹر تو آپ ہمیں جو بھیجتے ہیں ہم ریپلائی نہیں کرتے آپ ناراض ہو جاتے ہیں ہم تھگ گئے ہیں آپ کو میں نے شٹرڈ ہے بول دیا ہے کہ لیٹر ہیٹ کے اوپر جوب آفر نہیں ہوتی ہے بس سمپل سا ہو گیا نا سب نے پٹ گئے ٹھیک ہے سب نے پٹ گئے اگلی ویڈیو ملتے ہیں